موسیقی 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 ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آپ کے سامنے ہیں لیکن یہ ریپورٹ خود پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ چار سال میں پی ٹی آئی کے زمانے میں کرپشن دوبارہ ایک سو چالی سے پیچھلی گئی دوہزار اٹھارہ میں جادو منتر اور بد ترین دھاندلی سے حکومت آئی نوہ شریف کے دور میں سرمایہ کاری بڑھی کرپشن کو ضرب لگی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ سے ثابت ہو کہ آج چور کون ہے کرپشن میں سات درجہ کمی کا کریڈٹ تیرہ جماعتوں کو جاتا ہے پی ٹی آئی کے چار سالہ دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا گندم ایکسپورٹ کر کے پھر ایمپورٹ کی گئی ان کی کرپشن کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے بانی پی ٹی آئی خود کہتے تھے جہاں کرپشن ہو وہاں کا حکمران چور ہوتا ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا غیب کی طرف سے ہوا ان سے ہاتھ ملانے کا کوئی شوق نہیں مسلم نقنون نے ہر دور میں عوام کے خدمت کی آٹھ فروری کو عوام جو فیصلہ کریں گے ہم دل سے قبول کریں گے ایک مہربان کہتے تھے مناظرہ کرنے میں کہتا تھا مناظرہ نہیں مواصنہ ہونا چاہیے کل کراچی میں بارش کے بعد مواصنہ ہو گیا لاہور میں کراچی جیسی صورتحال ہوتی تو بلاول کو دعوت دیتا میرے حلقے سے الیکشن لڑیں شہباز شریف کی پریس کونفرنس کل کراچی میں تھاٹے مارتوہ سمندر پانی میں جس طرح ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا مائے بہنیں اپنے گھٹنے گھٹنے پانی میں گزر رہی تھی گاڑیاں پسی ہوئی تھی اب مجھے بتائیں کہ میرے مہروان جو مناظری کی بات کرتے تھے میں کیسا تک مناظرہ ہو جائے گا مواصنہ کر لیں کل مواصنہ ہوا بھی نون لیگ کے قائد نواز شریف مری پہنچ گئے مریم نواز بھی ہمراہ ہیں لیگی قائدین ایکسپریس وے کے راستے اسلام آباد سے کشمیر پوائنٹ اپنے رہاش کا پہنچے کل مری میں جلس آیام سے خیطاب کریں گے جی پیو چوک میں اشتماع ہوگا پیپلز پارٹی عوام کے لیے لیکشن لڑتی ہے اقتدار میں آکر محرومیوں کا خاتمہ کریں گے جنوبی پنجاب کو اس کا حق دلائیں گے جنوبی پنجاب کے ہر زلے میں مفت علاج کے لیے اسپتال بنائیں گے دوسرے جماعتیں گھر چھینتی ہیں پیپلز پارٹی بنا کر دیتی ہے بلاول بھٹو تیس لاہ گھر بنا کر دیں گے ہماری پارٹی غریبوں کی تکلیف اور مسائل کو سمجھتی ہے پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے آصفہ بھٹو کا صادقہ بات میں جلسے سے خطاب لاہور کے حلقہ این اے 127 میں ووٹوں کی مبینہ خریداری الیکشن کمیشن کے احکامات پر نوٹیسز جاری این اے 127 سے لگی امیدوار ارطا تارر اور پی پی 160 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار میاں مصبو رحمان کو نوٹیسز جاری کیے گئے ووٹوں کی مبینہ خرید و فروغ اور پارٹی دفتر پر حملے کے الزامات پر انکواری ہوگی دونوں رہنما کل درستاویزی ثبوتوں کے ساتھ طلب این اے 127 میں دیوار پر لکھی ہوئی شکست اتاتارٹ کو نظر آ گئی ہے ہمارے تین کارکنان کو اغوا کیا گیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں اس وقت کہ ہماری ایف آئی آر دچ کی جائے اور یہ غنڈا گردی کا الیکشن کمیشن نوٹیس لے کہ کس طرح سے ایک نمائندہ وہ دو ہے دندناتہ پھر رہا ہے اور دوسروں کے گھر میں جو ہمارا آفیس ہے اس میں داخل ہو رہا ہے ووٹ کو عزت دینے والے نوٹ کو عزت دے رہے ہیں نون لی غنڈا گردی کا رہی ہے ہمارے پوسٹرز اتارے جا رہے ہیں عام انتخابات میں اتاتارر کی شکست واضح نظر آ رہی ہے ہمارے تین کارکنوں کے ایک واقعہ مقدمہ دلچ کیا جائے الیکشن کمیشن واقعہ کا نوٹیس لے رہنما پیپلز پارٹی شہلہ رزا کی پریس کانفرنس سینیٹر شریح رحمان کی پیپی ایک سو سارٹ لاہور میں پیپلز پارٹی کے الیکشن آفیس پر حملے کی مضضمت براول بھٹو کی لاہور میں مقبولیت کی وجہ سے مخالفین بوکلاہت کا شکار ہو گئے مصلہ افراد نے الیکشن آفیس میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی حملہ انتہائی تشریشناک ہے واقعہ قوانین اور الیکشن کمیشن کے تمام ذابطہ اخلاق کی کھلی خلاورزی ہے الیکشن کمیشن حملے کا نوٹیس لے اور ملوث نمائندوں کے کاغذات مسترد کرے نائب صدر پیپلز پارٹی کا مطالبہ بلاول بھٹو کا لاہور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ غلط تھا یہاں ان کا ووٹ بینک موجود نہیں چیئرمن پیپلز پارٹی ووٹ خریدنا چاہتے ہیں غنبازی میں انہوں نے لاہور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا خریدنے سے ووٹ نہیں ووٹ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے بلاول بھٹو الیکشن ہاتھ چکے ہیں پیپلز پارٹی لاہور میں انتشار پھیلانا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کے دفتر سے نوٹ گننے والی مشین ملی انہوں نے پچاس سے ساٹھ ہزار ووٹ خریدنے کا پلان بنایا ہے بلاول لاہور میں تیسرے نمبر کے عبیدوار ہیں کسی کو بدماشی نہیں کرنے دیں گے رہنما نون لیگ اتا تارڈ کی پرس کانفرنس پیراچی میں رات کو ہونے والی بارش کا پانی تاحال کئی علاقوں میں موجود پانی کی نکاسی نہ ہونے سے گاڑیاں سڑکوں پر خراب ہو گئیں کئی علاقوں میں بترین ٹرافک جیم رہا بارش سے سڑکوں پر گڑھے پڑ گئے نیو ایمیجن آر روڈ پر فلٹ پاس جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار سڑکوں پر کیچر شہنیوں کو آمد رفت میں شدید مشکلات میر مرتضی وحاب کے مختلف علاقوں کے دورے پانی کی نکاسی کے کام کا جائزہ لیا کل ثابت ہو گیا کراچی میں عوام دشمن حکومت ہے ایمکیو ایم کے حکومت تھی تو بارش کے بعد بلدیا کا عملہ سڑکوں پر ہوتا تھا کراچی الیکشن میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس ویپس پارٹی کراچی میں ایک موڈل یو سی دکھا دے انہیں اپنے اوپر مزید مسئلت نہیں رہنے دیں گے مصطفیٰ کمال بانی پیٹر نے نوجوار نصر کا اخلاق تباہ کیا مہنگائی اور بیروزگاری کی وجہ یہی لوگ ہیں الیکشن میں یہودی ایجنٹ کو ملک بدر کر دیں گے جن لوگوں نے ریاست مدینہ کارنام استعمال کیا ان کو مدینہ کا تقدس نہیں پتا ہم اسلام اور ملکی سلامتی کی جنگ لڑے ہیں امیر جے یو آئی مولانا فضل الرحمن کا کرک میں خطاب کرک میں پی ٹی آئی ورکرز کی پولیس کے ساتھ جھڑتے ہیں مشتہل کارکنوں نے دھاوہ بول دیا پتھراؤں سے متعدد پولیس احلکار زخمی کارکنوں نے پولیس کی دس سے زائد گاڑیوں کو تباہ کر دیا پی ٹی آئی نے اجازت کے بغیر جلسہ کرنے کی کوشش کی جسے پولیس نے روکا حکام کا رد عمل تمام فیصلے نواز شریف اور مریم نواز کی ہدایت پر ہو رہے ہیں نون لگی قیادت کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کراؤ انہوں نے ہم سے بلہ چھیننا عوام ان سے سیاست چھینیں گے نون لگی قائدین کی جانب سے پختونوں کو بے وکوف کہا گیا خیبر پختونخواہ کے عوام قسموں سے نواز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں رہنما پی ٹی آئی اصف کیسر کا سوابی میں انتخاب جلسے سے خطاب پیپل پاٹی اور مسلم لیگ آئندہ پھر ایک ہوں گے ان کے لڑائی یہ پولیس کے جالی مقادلے کی طرح ہے جس میں عوام کو ختم کرنا چاہتے ہیں جن میں آپ کی تمنہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کے جان سے میں جو آئے گا وہ سیاسی بھی عقوب ہوگا اس لیے اب عوام کو ایک ایسا پاکستان چاہیے جس میں عدل اور انصاب کی حکمرانی ہو خانہ دھانوں کی حکمرانی نہ ہو نو لیگ اور پیپلز پارٹی نے کئی کئی سال حکومت کی قوم کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا اب ان کی سیاست ختم ہونی چاہیے نواز شریف کہتے ہیں شہواز شریف بہت بات صلاحیت ہیں آصف زرداری اپنے بیٹے بلاول بھٹو کی تعریفیں کرتے ہیں میں کبھی یہ نہیں کہوں گا میرا بیٹا یا بیٹی ایوان میں پہنچے امیر جبات اسلام میں اس راج الحق کا راول پینڈی میں جلسے سے خیطہ بات یہ ہے کہ ہم سب یا ہم شہروں یا ہم مقابوں جو بھی ہوں ہمارا مقصد ایک ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور اس ملک کی ہم نے مل جل کر ایک بن کر بہتری کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آرٹ آنے کے بعد آپس میں مل کے انشاءاللہ سب کوشش ہوگی صرف کوشش ہوگی معیشت کو چمکانے گی آرٹ فیوری کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ ہماری حکومت بنے گی نواز شریف ہمارے لیڈر ہوں گے ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے معیشت چمکے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا سرکار ملازمین کی ترخواہوں میں اضافہ کریں گے سربراہ اس تحقاب میں پاکستان پارٹی جہنگیر ترین ایمکی ایم کا پی ایس اٹھاسی میں اے این پی کی حمایت کا اعلان مصطفیٰ کمال کے شاہی سید سے ملاخات کہا پی ایس اٹھاسی میں اے این پی کو سپورٹ کریں گے شہر میں فسادات اور تشدد کے راستے بند کر رہے ہیں سیاست سے بالتر ہو کر عمد اور محبت کے لیے سب کچھ کریں گے ملاخات سے اس شہر کو فائدہ ہوگا شاہی سید کا حمایت کرنے پر متاہدہ کا شکریہ کارکنوں کو کہوں گا وہ بھی ایمکی ایم کی مدد کریں جہاں ضرورت پڑے گی وہاں ایمکی ایم کے ساتھ کھڑے ہوں گے نگران وزیرالہ پنجاب کی پر امن اور شفاہ وام انتخابات کے انعقاد کے لیے فود پروف انتظامات کی ہدایت وزیرالہ محسن لکی کی زیر صدارت اجلاس چھے فروری تک ویلٹ پیپرز اور متعلقہ سامان کی ترسیل یقینی بنانے کا حکم پولنگ سٹیشنز پر کیمرو کی تنصیب کا عمل چھے فروری سے قبل مکمل کیا جائے گا پولنگ سٹیشنز پر بجلی اور انٹرنیٹ کی بلا تاتل فراہمی کے لیے ضروری انتظامات کیے جائیں محسن لکھری